جو میں آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے صورت ابراہیم دیوچوں نبچو فرمیسو کیونکہ یہ پاک محفل یہ سالے ثواب کے حوالے دنان مرکت کیتی گئی ہے سلانہ پروگرام میں میں آرتے کرنا چاہنا اگر میرے بیرامہ نے امام العمیاء دی بارگاہ دیوچہ تلے میں چھامل کرتے قرآن دی تلاوت کرتے قرآن دی تلاوت سوڑاتے احباب کو انوائٹ کرتے جقینا رب دی دی دوہے رزق دی بیچوں لنگر دائے احتمام کارتے اس فرمور محفل تا احتمام و انتظام و انعقاد جو کیتا ہے کہتا فیدہ بھی کین دی سب تو پہلے میں آرتے کرنا چاہنا اب جو فرمیسو اسی سالے ثوابتی محفل دی بیچے محفل دعا دی بیچے مجنات سامنے سورت ابراہیم دی بیچوں ایک دعا پرنی سعادت حاصل کی دیئے رب نغفر لی والی والد ایہ رب نغفر لی والی والد ایہ ولی المؤمنین جعبا یبوب الحساب رب دی باقبار گاہ دے اسا دعا کریں دے اسے دب جو فرمیسو اے پروردگار اے مالک اللہ جزل جاہیو جاکجوم جا ذلجلال والی اکرام اللہ مغفرت فرماؤ والی والد ایہ سادھے والدین دی مغفرت فرماؤ ولی المؤمنین تمام مؤمنین بیشہ کو جت ہمی بس دے ہوں میں جس بکام دے ہوں میں جس بھی کہنار دے جس بھی کارنر دے ہوں میں اسے دعا دے رب نغفر لی دعا کریں دے اے پروردگار اے مالک اللہ جزل یا حیو یا قیوم یا ذلجلال والی اکرام اللہ مغفرت فرماؤ والی والد ایہ سادھے والدین دی ولی المؤمنین تمام مؤمنہ دی ولی کسری حال دے باتے اے رب نغفر لی کسری حال دے باتے اے رب نی پارگاہ دے میں دعا کریں دے جعبہ یقوب الحساب جب نفسہ نفسی نعالہ ہو چی اپنے پرائیدی سنان نہ ہو چی اے اس معاملات کو جگوین روز کیفیت کو مدنے در رکھتے اے رمان دے بچ بھی دعا کریں دے نیمان دے جناسہ ہوئے اُس دے بچ بھی دعا ہے ولی اپنے بینا کو عرض کرنا چاہنا یہ دعا ملنے نسلی کریں کرینا جہاں پر مضمنے شروع نہیں کیتا میں نے بس دک میرے بذرگانے سید محمد خرشیدہ میں شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سید محمد اقبالہ میں شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پیر شفیدہ گھوٹ حضرت کبلاہ غلام اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ طریقہ شروع نہیں کیتا ولکہ میں بڑی بینا کو عرض کرنا چاہنا قرآن کو گواہ بڑا ترسامنا چاہنا بال دین دواستے دعا ما مگنا بال دین دواستے دعا ما مگنا بال دین دواستے دعا ما مگنا نبیاں دی سننا دے نبیاں دی سننا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام رابطی بارگاہ میں دعا توجہ فرمیت ہو سارے پاک نبی دے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام یارجنہ کو لانی پاک نبی دے ذکر دی بہفر دے مجھے آتے ہی یقین ذکر کرتے دے ذکر سنتے شرور ملتا بھی ہے حد چاہتے دے سینے دا جو ارلا دے بلے جو سبحان اللہ عدیدان اگرامی ہے دوست پاک نبی دا ذکر ہے بل میں اپنے مینہ کو عرد کرنا چاہنا اگر دنیا دا سکون کو عرد کرنا چاہنا ہے راہ تو اتمنان کو عرد کرنا چاہنا ہے دنیا دی اتمنان سیٹسفیکشن کو عرد کرنا چاہنا ہے دنیا دی دوائیت دار ہوا دے مجسد نہیں بلکہ اپنے مینہ کو عرد کرنا چاہنا اگر لا نیپال نبی دوری جردیم نبی دوری جردیم ہی چھے کلمہ بھی سوڑے نبی دوری پڑھ دے ہی چھے میں فقیر نبی دوری ایمان کاملے دنیا دی لذت دنیا در سکون دین دنیا دی لذت دنیا در سکون صرف اور صرف اللہ دے اللہ دے پاک رسول دے دنگر دے حضیدان اکرامی توجہ فرمیسو میں اندیا کرنا چاہنا قرآن مجید فرقانی حمید حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا حدیث مبارکہ دے رابی انتوجہ فرمیسو میں قرآن دی شان دے ایسا حدیث کرنا چاہنا امام الانبیات آج دار مدینہ لا نیپال نبی دوری جردیم دا فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا حدیث مبارکہ دے رابی انتوجہ تریبنی شریف دے ایسا حدیث پاک مجود ہے اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمیدن آقا دو عالم شاہ کا میں شدہ فرمان اے لوگو پاک قرآن کو اپنا امام پڑھا گلو پاک قرآن کو اپنا پیشباہ پڑھا گلو روز معاشر اے دعا نہیں شفات بھی کرے سینے دوکو چلنا تر رہا امین سینے دوρο روز معاشر نفس نفسی د وہیں اپنے دفرایی التعال הב� کی بھینڈ کو بھinge دی تو نہ 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 surge حدیث بھائم دی حدیثانِ قرآنِ مجید فرقانِ حمیدہ حوالہ پیشت کی تحقیق زندگی باقی تا انشاءاللہ تعالیٰ چاچے عطا محمد صاحب خان صاحب تھی یقیناً ذکر بیفل ملاد دے میں جناب دے سامنے زیادہ قائم جناب دے سامنے گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرے آج صرف اور صرف دہ بارہ منکہ دی گفتگو میں کرنا چاہنا لیکن میں آن بھی یہ کرنا چاہنا چونکہ یہ سالے سواب دی محفل ہے بھئی عبد الرشید خان صاحب نے بھئی جہانگیز بھئی دے عالمگیر خان صاحب نے اپنے بزرگوار اپنے بڑکے اپنے بزرگوں دی محرومین دی یہ سالے سواب دی خاطر یہ تو بادم دائے ہے تمام جو کیتا ہے یہ طریقہ کار کوئی آدھی دے پیرہ فقیرہ نے شروع تا نہیں کیتا یا پرے شغیر دی تقسیم دے بعد پاکو ہندے میں جوند بچ آمن دے بعد یہ طریقہ کار رہت نہیں کیا بلکہ میں جناب نے سامنے عرض کرنا چاہنا والدین دے واستے دعا ماں منگنا امبیاء دی سنتے چلینا ہے سورا دی برہیم انتلاوت کرو آگے دو آلن شافہ میشن لہنی پال نبی دور جتیم دے غلام ہو حضرت دی برہیم علیہ السلام رب دی بار کا آوے دعا کریں اے مولا مغفرت فرماؤ اے پروردگار مغفرت فرماؤ میلی بھی مغفرت فرماؤ اللہ تعالیٰ دی بار کہا دے حضرت دی برہیم علیہ السلام تبچہ فرمیسو حضرت دی برہیم علیہ السلام جنہ دی بار کہا دے تو ساتھ میں سلام بھی پیش کریں دے دیتے درود اللہ ہوا صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید و مجید وہ پاک نبی دی دادا جان جس جنہ دے ہوتے السلام یقینن درود بھی پینے دے جے سلام بھی پینے دے جے و درود سلام علیہ لہنی پان نبی دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام یقینن قرآن کوا ہے رب تی بار کہا دے گا دعا کلے دنائے مولا میلی بھی بکشک فرماؤ میں مول دیتی بھی بکشک حضرت انکرامی سورت نو سورت نو سورت نو نے کلابت کرو سورت نو نے بچوی حضرت نو حلی اسلام وہ حضرت نوح علیہ السلام جنہ کو پرورتگار نے کم ہو پیش نو سو سال کی زندگی عرض کی تبچہ فرمے سو صورت نوح قلتے ہو جللت اللہ تعالیٰ دے پاک ربی حضرت نوح علیہ السلام رب دی مارکہ دے میں ہلتجا کریں دن ملتجسن استداء کریں دن دعا ما کریں دن آئے مولا میں نے بھی پکشش فرما میں نے بالدین دی بھی پکشش فرما میں نے آل دے اولاد دی بھی پکشش فرما حاصل ایک نوح میں ہے والدین دے باستے دعا ملنا ایک رسم و رواج نہیں بلکہ صرف آقا صرف ملجا صرف مرشدی سنت بھی ہے والنبیان دی بھی سنت سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام جبینہ نے اس پاک محفظ دے بچے چونکہ اس سالے سوافتے حوالے دن ملکت کی تھی گئی ہے میں یہ جناب سے سامنے ضرور عرض کرنا چاہنا ہمیں چونکہ یہ بھوٹی فائن کرم تھی خاطر حدیث مبارکہ تھا حوالہ دیتہ من سنگڑا لیکن جناب سے سامنے میرے برادر مکرم جناب کاری حبیب الرحمان صاحب بڑے خوبصورت انداز دے بچے ذکر کرن کی سعادت حاصل کریں دے پہن میں فقیر آمدے کرنا سممہ الحمدللہ اچھا ہی امام علمپیہ تائیدار مدینہ دی آل دے بھی منہ نالے لادی پال نبی درے یتیم دے صحاب دے بھی منہ نالے اچھا الحمدللہ سممہ الحمدللہ اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہودی یقینا آپ دے آپ دے اچھا تریعکت بھی منہ نالے حضرت ہمارے فروغ رضی اللہ تعالی انہودی حقیقت بھی منہ نالے حضرت عثمان بن افعان رضی اللہ تعالی انہودی ولید دے بھی سخابت بھی منہ نالے حضرت اہلی اور مرتضاء شیر خدا دے بھی منہ نالے اور میں پرمیرہ کو آردے کرنا چاہنا توجہ فرمیتو میرے پیرادار مکرم حضرت امام حسین دی شام دے بیچے جب میرے ذکر کرے دے پہن میں آردے کرنا چاہنا حضرت امام حسین آپ فرمیتے پہن کون حضرت امام حسین میں پرمیرہ کو آردے کرنا چاہنا میں بھی اور نمی گفتگو نہیں کرنا چاہنا اسی گفتگو کو اسی نائے دے بیچے میں جناب دے سامنے ازا اپنی پخشت کی خاطر پرمیرہ کو آردے کرنا چاہنا حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین اچھے مقام والا حضرت امام حسین حضرت امام حسین دنالو اپنا حد چاہتے دے سینے در دور لات برزر سبحان اللہ حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین اچھے مقام والا حسین سارے تہر تبالی حسین صبح ہوت شام والا حسین جذبو جنود مبا حسین دو کے دمام والا حسین سبر اور ادادہ پیکر حسین سابر کے نام والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو جنہ دا تجکرہ قرآن دے بیچے قرآن مجید فرقان حمید دے بچے مجود ہے آپ دی آپ دی شکینا وہنو کئی سے لوگ سوال کرے دیں لئے قرآن دے بیچے حضرت امام حسن محتبات ہے حضرت امام حسین دا ذیکر کتھا مجود ہے میں عرض کرنا چاہنا بل سورت الرحمان دی تلاوت کرو اللہ کریم دی یقین نیسے کلام دے بچے اللہ پاک فرمیدر غور فرمیدر امام حسین دے بچے حضرت امام حسین مرتضہ شیر خناہ دا ذیکر بھی مجود ہے ملغ مخدوم کئنات معزم کئنات ذیکر بھی مجود ہے بلغ مارد کرنا چاہنا آپ دا ملاب دا شادی دا تجکرہ سورت الرحمان دے بچے اللہ تعالی دا پاک کلام دے بچے اللہ پاک فرمیدر دو سمندرہ دا ملاب ایکو غلائی دا سمندر بیا نورانی دا سمندر غلائی دا سمندر دا مراد حضرت علی المرتضہ شیر خدا نوریان دے سمندر دا مراد پاک دا من بی بی مخدوم کئنات وارسہ جلت والاللہ پاک دے اللہ پاک فرمیدر جب سمندر آپ حسین ملسن والجکینا او تو ہی آسن لولو دے برکار دوران بچے یعنی حضرت امام حسین مہتبا حاصل امام حسین حاصل امام حسین جنہ دا تذکرہ قرآن دے میں جھوئے وہ حضرت امام حسین وہ حضرت امام حسین اپنے بینا کو اردے کرنا چاہنا لالی پال نبی دوری جتیم نے غلام تجریف فرمائی حضرت امام حسین قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا آپ فرض کی تھی ہیں گئی جزید لائی فاسق فاجر دی طرف یہ آفر دیا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو مدینہ دی گبر ناری لیتی ویسی تو آپ کو تمام اسائشات سہولیات مجسر کی دیا ویسے لیکن ایک وعدہ کرو میرے معاملات دے ویسے تُسا رخنا اندادی نہیں کرنی میں جیسا انداد دے ویسے زندگی گزارا میں جیسا انداد دے ویسے خلافت کرا میں جیسا انداد دے ویسے میں دنیا تفادر شاہ پانہ میں لیکن دیکھا میرے معاملات دے ویسے رخنا اندادی نہ کریں جو اور توجہ فرمائے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حنوکل جبلِ آفر دائی ہر پہ آپ کو جبلِ یقیناً اگاہل کیتی گئی ہے بھائی آپ فرمائے جن پیدا وجہ فرمائے جو اوہ حسین جلول لے تَظُنفا کو مہاراں بڑھاوے آزاز دے کچھرے کو چُم چُم تے اکھیاں تلاوے اوہ حسین یقیناً جلدی سواری امام الربیہ تاویدار مدینہ ہوئے اوہ کرتا سنتا ہے بھیا اوہ یقیناً مرتا سنتا ہے بھیا اوہ تکلیمہ سعوبنا بردانت کرتا سنتا ہے لیکن فاسق فاجر حاسی شادر جلید وعید حضرت امام حسین قربان خطب کر کے مسلح بچا لیا قربان خطب کر کے مسلح بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا دیا قربان خطب کر کے مسلح بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا دینِ نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیے کہیے اہلی کے لال نے کعبہ بچا دیا دینِ نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیے کہیے اہلی کے لال نے کعبہ بچا دیا کہیے اہلی کے لال نے کعبہ بچا دیا روزہ نماز دینِ محمد کی عزمت ہے روزہ نماز روزہ نماز دینِ محمد کی عزمت ہے تنہا میرے حسین نے کیا کیا بتا وہ حضرت امام حسین وہ حضرت امام حسین توجہ فرمیسو جڑے راک کے بھی دوہش رسول بھی ہیں وہ حضرت امام حسین جنہتے در ممارک جوتے ہیں دنہتے گھار دہوتے دروازہ کھٹکا پوچھنا کی تا کہ اے دروازہ کھٹکا تا حضرت جبرائیل امین نے اپنا یہ تعرف نہیں کروایا میں نوری فرشتہ ہاں یہ تعرف نہیں کرایا میں فرشتی ہے دا امام ہاں یہ تعرف نہیں کرایا میں مقرب فرشتہ ہاں میں اتنا یقینا خورپہ طالعا فرشتہ ہاں نہیں آپ فرمیں دے ہیں میں تہر در دھر رکھ تو حضرت امام حسین تی شان لا مطنعی ہے ساری اکل محدود ہے ساری دانش محدود ہے لیکن آپ تی شان آپ تی رتبہ آپ کے عزمدہ لا مطنعی ہے عزیزان اگرامی میں عرض کرنا چاہنا آپ تا تذکرہ قرآن میں چمجود ہے آپ تا تذکرہ حدیث مبارکہ دے میں چمجود ہے میں جو ذکر کرنا چاہنا یہ واردین دے باستے دعا منگنا یہ یقیناً امبیادی سنت جلیلہ ہے حضرت امہیم علیہ السلام رابطی بارکہ ہوئے دعا کریں دے رہ گئے حضرت علیہ السلام رابطی بارکہ ہوئے دعا کریں دے رہ گئے آج جمعرہ خان صاحبان اپنے بزرگ واردی مرہومین دے باستے اس بادم دائے تمام کی تاگی ہے یقیناً دوستہ کو انوائٹ کی تاگی ہے مدو کی تاگی ہے رابطی لی تو ہے لنگر دے بچوں رابطی لی تو ہے رزگ دے بچوں لنگر دائے تمام کی تاگی ہے حاصل کلام قبلہ ایک رسم و رواج نہیں بلکہ عبادتے تے پور سعادہ عبادتے تے پور سعادہ عزیزانِ گرامی محارتے کرنا چاہنا یقیناً والدین دوستے دعا منگنا انبیادی سنت جلیلہ ہے ان میں دیکھنا ہے چاہنا انہیں اس انداز کو ایک حدیث مبارکہ سننہ ابن دعوت دے بچوں ایک حدیث مبارکہ امام الانبیاء تاج دار مدینہ دا فرمانِ عالی شانے سنن ابو دعوت حدیث پاک دے کتابے آحضور پرنور آقاد والم شافع محجر دا فرمانِ عالی شانے لینپال نبی تشریف فرمان حضور دی بارگاہ دے بچے امام الانبیاء تاج دار مدینہ دی بارگاہ دے بچے ایک شخص حاضر خدمت ہی لے جس دا تعلق قبیلہ بن سلمہ سنن ابو دی بارگاہ دے بچے ایک صحابی رسول ایک سائل آرز کریں دے جس دا تعلق توجہ پر بیسو جس دا تعلق قبیلہ بن سلمہ تو ارز کریں دے یا رسول اللہ ارز کریں دے یا رسول اللہ یا حبیبی یا حبیب اللہ میرے والدین میرے پیارے اس دنیا تو رخصت تھی چکے کیا میرے عمل کی وجہ کیا میرے عمل کی وجہ تو میری افادت اور ریاضت کی وجہ تو کیا انہوں کو اتمنان انہوں کو یقین کامل مقام اللہ شین دے وجہ آلہ کے عرفہ مقامتا کیتا من سنگ دے اگر پاک محفل دے متعلق اگر کوئی رسم و اقال ہوئے ہا اگر پھٹت ہوئے ہا والا سارے آقا سارے مل جا امام علم پیان تاہیتار مدینہ اس متعلق ساکو پریف نہ فرما میں ہا اس متعلق ساری رہنمائی نہ فرما میں ہا والکہ توجہ فرمے تو جب سائل جدہ تعلق قبیلہ بن سلمہ تو اجادیت مبارکہ دے راوی حضرت نبی سعید سادی رضی اللہ تعالی انہوں اجادیت مبارکہ دے راوی ہر پہ آپ فرمیدن اللہ تعالیٰ نے پاک حبیب فرمیدن ہر پہ اے میرا غلامہ اگر تو چاہنے تیرے والدہ اللہ مرتبہ بلند ہوئے شانہ بلند ہوئے انہوں کو مقام اللہ شین دے وجہ آلہ کے عرفہ مقامتا کی تولے والا پڑے والدہ ان کو اپنے پیاریاں کو یاد کرتے یقین ہے نرالتے دعا آدھائے دبا حضور نبی حضور پر نوت فرمیدن اگر تو ساں چاندے ہی بھی تو آدھے والدین کو تو آدھے موتا کو انہوں نے درجہ بلند ہوئے انہوں کو جنت وچ آلہ مقام عطا کی تولے والا پاہ لبی فرمیدن انہوں کو یاد کرتے رب تی بارگاہ دے وجہ دعا آئے سبحان اللہ اس میں فیلے دعا دے وجہ والا میں بھی جناب سے سامنے دعا پڑھوں دی ساتھ اتھا حاصل کی تھی رب نغفر لی والی والدہ ولی المومنین یوم آئے یقوم الحساب عدیدانِ گرامی اللہ تی باک حبی فرمیدن دعا آئے ہنمام کر اس دنالی فرمائے توپہ تی استقفار رب تی بارگاہ دے وجہ گڑ گڑا آتے نیر وہا آتے اپنے کرتوطہ کو جات کرتے اپنے غلطیاں کو جات کرتے رب تی بارگاہ دے وجہ یہ میں معافی طلب کر معافی دومنگ سے تہری دعا رب اپنی بارگاہ دے وجہ قبول و مندور فرماتے توارے والدہ ان کے درچے بلند فرما جھوڑے تھی انہوں کو جنت میں آلاتِ عرفہ مقام اطاع فرما مدید بھی فرمائے لاری پال نبی دوری جاتیم فرمائے اگر تکھا چاندے ہی بھی توارے موطا دے درچے بلند ہوں میں بل غور فرمائے ان میں بورساکوں مورساکوں یقین انہوں نے توجہ حاصل کرنا چاہنا لاری پال نبی فرمائے دیں اگر تکھا چاندے ہی بھی موطا دے درچے بلند ہوں میں بل جنہ نے جس موطا دے مطلق دعا مگی بھی دی پئی اگر اس شخص نے کہیں دنال اس شخص نے کہیں دینا کوئی وعدہ کیتا ہے کوئی کومیٹمنٹ کیتی ہے کوئی مہیدہ کیتا ہے لیکن رب دی طرفوں یہ مہیدہ کو پورا کرن بھی محلت نہیں ملی وہ وقت مجسر نہیں آیا لیکن اگر تکھا چاندے ہی بھی توارے موطا دے درچے بلند تھی انہوں نے کیتے ہوئے کومیٹمنٹ انہوں نے کیتے ہوئے باتیں اس دی پاسدار بانا من اس کو مننا نالا پانا من اس دی یقینا پاسداری کرن اللہ پانا من پروردگار تو ہا دے اس عمل کی بچہ تو بھی یقینا اس عمل کی بچہ تو بھی موطا دے درچے بلند فرما چھوڑے سبحان اللہ ماتا اس حدیث مبارکہ دا چوتھا یقینا یہ جزب ہے ندی پان نبی دنی جتیم آقا دو عالم شافر محشر فرمیجن ول جنہ دنال امرہوں میں پیار کرے دے جنہ دنال انہ دا گانٹہ آئی جنہ دنال انہ دا تعلق آئی جنہ دنال انہ دا باستہ آئی جنہ دنال جنہ دے کا چہری دیوچ آن دے ہن جنہ دے کا چہری دیوچ بین دی ہن جنہ دنال انہ دا یقینا نسبت آئی بھئی وہ نسبت کو اس تعلق کو اس گانڈے کو اس محبت کو اس قرار کو تو جاری رکھ تو ہا دے اس عمل کی وجہ تو پروردگار تو ہا دے موطا دے درچے بلند فرما چھوڑے اللہ پاک اپنے محبوب دوری یتیم دے سکتے اس پر نور محفر کو اپنے بار کا آج قبول و مندور فرما دے جناب خان صحابہ